دو دن سے پیہار کے جو پوروی ڈی جی پی تھے گتشور پانڈے ان کو لے کر سوشل میڈیا پر کوہرام مچا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے بھارت کی جنتہ پارٹی جوائن کر لی ہے وی آر ایس لے لیا ہے اپنی سرویس سے آپ کو یاد ہوگا کہ دو مہینے پہلے عیدالعزہ کے موقع پر اور اس کے بعد محرم کے موقع پر دو ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈی جی پی صاحب کی بہت وائرل کر رہی تھیں اور مسلمان اس کو بے انتہا پسند کر رہے تھے جب اس طرح کی کوئی ویڈیو آتی ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے خاص طور سے مسلمانوں کی ہم بات کریں گے شو میں کہ وہ اس کو بہت لائک کرتے ہیں اور کئی بار یہ دیکھنے میں آتا ہے جی ایسا کہ ہم نے جسٹس کارچو کا کئی انٹریو کیے تو اس میں اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں کہ ان کو ہندوستان کا وزیراعظم ہونا چاہیے لیکن جسٹس کارچو کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اپنے جج رہنے کے دوران انہوں نے کس طرح کے ڈیسیزن دیئے ہیں کس طرح کا ان کی ذہنیت ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد صرف اگر وہ کوئی ان کے مطلب کی بات کرتے ہیں تو اس کی تعریف کرنی شروع کر دی جاتی ہے دیکھنے میں اس کیس میں بھی یہ آیا کہ اب جب انہوں نے بی جی پی جوائن کر لی ہے تو لوگ ان کے خلاف طرح طرح کے فتوے لگا رہے ہیں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیوں ہیں اس طرح کی ذہنیت تو اس طرح کی ذہنیت سے کب تک مسلمان باہر آئے گا اس کا کیا حل ہے اور کس طرح سے ہمیں کام کرنا چاہیے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں وی این آئی نیوز انٹرنیشنل کے ایڈیٹر ودود ساجی صاحب جو سینئر پترکار ہیں کافی لمبے سمیں سے اردو پترکائی تک کرتے رہے ہیں اور اکثر آپ ان کے آرٹیکل اخبارات میں بھی پڑھتے رہے ہیں فیس بک پر بھی کافی ایکٹیو ہیں ہم ان سے اس پورے معاملے پر بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے ودود ساجی صاحب آپ نے میرا انٹرو سنا ہوگا اس ذہنیت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں تو اس سوچ کے ہی خلافوں بنیادی طور پر کہ مسلمان کسی غیر مسلم کی کسی ایسی بات پر اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ جیسا کہ اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جس کو مسلمان بھی نہ کہہ سکتے ہوں بحیثیت مسلمان کے یہ طریقہ اصل میں سوچنے کا اور کسی کے بیان کو اس طرح سے دیکھنے کا غلط ہے اگر کسی نے ایک بات صحیح بات کہی ہے تو آپ اس کو ایک ہندوستانی اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں لیکن آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے بیان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور اس سے پھر آپ توقعات باننے لگتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے گپتش اور پینڈے جو سابق ڈی جی پی ہیں بیہار کے ان کا آپ نے ذکر کیا ان کی میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں صرف یہی دو ویڈیوز نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی وہ ایسا کرتے رہے ہیں اور باقیدہ ایسے الفاظ ان کی ویڈیوز میں اور ان کے بیانات میں آئے ہیں کہ جو وہ خود تو تیار کر نہیں سکتے شاید انہیں کسی مسلمان نے ہی تیار کر کے دیا ہوگا مثال کے طور پر وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ان کے قربانی کا ذکر کرتے ہیں بغرائیت کے موقع بر اور اسی طرح محرم کے موقع بر حضرت عمام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یا تو انہوں نے تاریخ پڑھی ہو اسلام کی یا پھر انہیں کوئی مسلمان لکھ کر دے رہا ہو اس پر مسلمانوں کا جوش میں آنا یہ بنیادی طور پر غلط ہے کسی نے اچھی بات کہی ہے آپ اس کی تعریف کیجئے لیکن اس کو دیکھنے کے اصل میں دو طریقے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی سرویس چھوڑ کر ویارس لے کر ایک پارٹی جوائن کر لی ہے ایک خاص پارٹی جوائن کر لی ہے اب اگر مسلمانوں کو وہ پارٹی پسند نہیں ہے تو آپ صرف سیاسی طور پر آپ ان کی مخالفت کر سکتے ہیں سیاسی طور پر آپ اختلاف کرنے کا ان کا حق ہے لیکن آپ ان کو بالکل اچھوت بنا دیں اور جو ماضی میں ان کی خدمات رہی ہیں جن کی وجہ سے آپ نے ان کو مسلمانوں سے بھی بڑا مسلمان سمجھنا شروع کر دیا تھا اب آپ اس کا الٹا شروع کر سمجھنا شروع کر دیں تو بنیادی طور پر یہ سوچ غلط ہے آپ کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی غیر مسلم کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کو بس اسی حد تک لیجئے کہ وہ یا تو آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ رہا ہے یا اس کا کوئی سیاسی مقصد ہے بلکل وضو صاحب جب یہ ویڈیو آ رہے تھے تو اس وقت ہم لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور دال مکالہ ہے بہار الکشن آنے والے ہیں اور شاید انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے جب آپ مسلم حلقے میں بیٹھتے ہیں خاصتہ دانشوروں کے حلقے میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو مسلمانوں کی ایک پریشانی ایک سمسیاں یہ سامنے آتی ہے کہ آپ عمر خالد کو اپنا لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہیں آپ کنیہ کو اپنا لیڈر ماننے کو تیار ہیں آپ بطور صحافی شکیل احمد کو یا بدود ساجید کو ماننے کو تیار نہیں ہیں آپ کو چاہیے ونود دعا صحیح باتیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ اپنی جگہ پر درست ہے لیکن مسلمانوں کو جو ایک عمومی مزاج ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو انہوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ غیر مسلم اگر ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق ان کی بات کرتا ہے تو وہ تو ان کے لیے فرشتہ لیکن جیسے ہی وہ اپنی سیاسی سوچ کے مطابق کوئی بات کرتا ہے جو مسلمانوں کے مذہبی عقیدے یا نظریے سیاسی نظریے سے ٹکراتا ہے تو فوراں آپ اس کو لبرل کہہ کر گالیا دینی شروع کر دیتے ہیں جیسے ترکی کے معاملے میں یہی ہوا اردوغان کے معاملے میں یہی ہوا جو آیا صوفیہ کا جو معاملہ ہوا اس میں یہی ہوا کہ جب تک ڈلی میں سی اے کے خلاف وہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے تو وہ بہت اچھے تھے لیکن جب آیا صوفیہ کے معاملے پر انہوں نے ایک مختلف رائے دی تو ان کو لبرل کہہ کر گالیا دی گئی لٹرلی یعنی جن کو آپ ایک مہینے پہلے تک اپنا ہیرو مان رہے تھے تو میں اسی لئے کہتا ہوں شروع میں میں نے یہ بات کہی کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی یہ سوچ غلط ہے آپ دو مختلف نظریوں سے دیکھیں آپ مسلمان ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی غیر مسلم کوئی بات کر رہا ہے تو دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں یا تو آپ کے عقیدے کی بات کہہ کر وہ آپ کو محض وقتی طور پر خوش کر رہا ہے یا اس کا کوئی دورگامی یعنی in the long run کوئی اس کا سیاسی مقصد ہے تو یہاں بھی وہی ہوا گفتے شرپانڈے کے معاملے میں ہمیں بھی یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی سیاسی قدم اٹھائیں گے لیکن اور یہ معلوم تھا کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی سے ٹکٹ لیں گے لڑیں گے تو ظاہر ہے انہیں کسی نہ کسی پارٹی سے ٹکٹ لینا تھا لڑنا تھا اب وہ آپ کے عقیدے کے ہیں نہیں وہ بہرحال ایک دوسرے عقیدے کے ہیں دوسرے کمیونٹی کے ہیں اگر انہوں نے کوئی ایک پارٹی جوائن کر لی ہے تو میرے خیال میں ان کے ماضی کو سامنے رکھ کر اور ان کا ابحال سامنے رکھ کر ان کے خلاف فتوے بازی کی یا ان کو برا بھلا کہنے کی جو ایک نئی ریت چلی ہے میرے خیال میں یہ بنیادی طور پر غلط ہے اگر وہ انسان اچھے ہیں بحیثت انسان تو وہ جس پارٹی میں گئے ہیں میرا خیال ہے کہ وہاں بھی وہ اچھے ہی رہیں گے مثال کے طور پر باج پائی باج پائی کو لوگ کہتے تھے میں تو جنرلیسٹ ہوں میں تو خیر پارٹی بننا نہیں چاہتا لیکن باج پائی جب باج پائی کو لوگ کہتے تھے کہ آدمی اچھے ہیں مگر غلط پارٹی میں ہیں تو اسی طرح اگر گپتیشور پانڈے ایک اچھے انسان تھے تو اگر آج انہوں نے کوئی غلط پارٹی جوائن کر لی ہے بقول یا مسلمانوں کے ذہن کے مطابق مسلمانوں کے خیال کے مطابق کوئی غلط پارٹی جوائن کر لی ہے تو آپ صرف سیاسی طور پر ان کی مخالفت کر سکتے ہیں لیکن وہ جو ایک اچھا انسان تھا گپتیشور پانڈے ڈی جی پی رہتے ہوئے وہ کہیں چلا نہیں گیا وہ اچھا انسان اب بھی موجود ہے تو سوچنے کا یہ طریقہ مسلمانوں کو ختم کرنا پڑے گا بدو صاحب ایسے میں کیا کہنا چاہیں گے جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے خاص طور سے مسلم نوجوانوں کو اگر دیکھتے ہیں کافی ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پر اور جب اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں تو اچانک ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے خاص طور سے اگر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں اگر بیہار الیکشن کو ہمارے لے کر بات کرتے ہیں اگر آپ وہاں پر کسی اور پارٹی کی بات کرتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے اے آئی ایم والے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے میں کس طرح سے ان نوجوانوں کو کی اصلاح کی جائے کس طرح سے ان کے اندر صدھان لائے جائے اور جس طرح سے بار بار بات کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہو کر کے کسی چیز پر فیصلہ لنا چاہیے بھائی دیکھیں اس کے دو جواب ہیں ایک مذہبی نکتہ ہے نظر سے میں آپ کو جواب پہلے دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے رکھیں کہ جس طرح سے وہ اپنے مخالفین سے پیش آتے تھے اور مخالفین کو چھوڑیے یہاں تک کہ دشمنوں سے پیش آتے تھے مسلمانوں کو ہندوستان میں رہ کر اپنا وہ اخلاقی نمونہ پیش کرنا پڑے گا تب ہی دعوت اسلام کا جو تقاضہ ہے وہ پورا ہوگا جب آپ بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے اور آپ بھی ٹرول کرنے لگیں گے اور گالیاں دینے لگیں گے تو ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا آپ نے خاص پارٹی کا نام لیا مجھے بھی تجربہ ہے اس پارٹی کے لوگ اور اس کے ماننے والے اس کے پیروکار بہت جلدی بدتمیزی اور بداخلاقی پر اتر آتے ہیں میرا خیال ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے تو مذہبی نکتہ نظر سے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا عصوہ اختیار کرنا پڑے گا اور یہ جو ٹرول سسٹم ہے اس سے بچنا پڑے گا سوشل میڈیا ہمیں ایک نعمت کے طور پر اللہ نے دیا ہے اس کو اسی نعمت کے طور پر اور اللہ کے دین کے فروک کے لیے اسی طرح سے اس کو استعمال کرنا پڑے گا ایک اس کا سیاسی جواب ہے کہ دیکھیں سیاست کتنی ہی گر جائے لیکن گالی جو ہے وہ سیاست کا حصہ نہیں ہو سکتا بہت سے لوگوں نے اس کو اپنا لیا ہے لیکن میں مسلمانوں کو خاص طور پر کہوں گا کہ کم سے کم وہ اس کو اختیار نہ کریں گالی کا جواب گالی سے نہ دیں پھر گالی دینے والوں میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمان ہوئنے کی حیثیت سے بھی اور ہندوستان کے ایک محضب شہری ہونے کی حیثیت سے بھی کہ ہم ایک اخلاقی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اپنے مخالف کے ساتھ مخالفت کا راستہ اختیار نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ ہمارے رویے سے متاثر ہو کر وہ اس کی مخالفت میں جو شدت ہے اس میں کمی آ جائے تو ہمارا مقصد سیاسی طور پر زیر کرنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ لوگوں کو اپنا ہمنوہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے شکریہ ودود ساجی صاحب ہم سب بات کرنے کے لئے جس طرح سے اپنی رائے ودود ساجی صاحب نے اس پورے معاملے پر لکھی ہو جو ٹرولنگ جو آرمی چل لئی ہے اس کے اوپر جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اسلامی طریقے سے ان کا یہ کہنا ہے اور اس کے ساتھ ایک سیاسی حل بھی اس کا انہوں نے بتانے کی کوشش کی شکریہ ودود ساجی صاحب ہم سے جڑنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس کے ساتھ ہی وجود ساجی صاحب کا وی این آئی نیوز نیٹورک جو ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ تنہیوات تنہیوات